اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گلد پہری کو ایک ایک ٹہنی پہ آپ لوگ زیادہ سارے فلار کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کو گھنہ کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا فرٹیلائزر بلکل زیرو کاسٹ پہ فری آف کاسٹ جیب پہ بھاری بلکل بھی نہیں ہے ایک بیکار چیز سے جیب بناتے ہیں وہ فرٹیلائزر اور فلانس میں ڈالتے ہیں اور پھولوں کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے اور اس کو بوشی کرنے کا بھی طریقہ تو موسٹ روز کی دلچس ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہی ہے یہ دیکھیں فلار کا سائز چیک کریں میرے بھی خیال میں یہ سائز جو ہے اس کا چھوٹا ہے لیکن میں نے بعض لوگوں کے پلانٹس پر دیکھا ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے ان کے اوپر فلارنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن میرے حساب سے جتنا میں ان کو کھلا پلا رہی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ یہ مجھے اس سے بھی زیادہ ہیلڈی ہیلڈی فلارز دیں اور کافی ساری ٹہنیاں ابھی سنگل سنگل جا رہی ہیں سنگل سنگل چل رہی ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان کو تھوڑا ہیلڈی بنا لوں کیونکہ اگر ٹہنی موٹی ہوگی تو تب ہی جا کے جو ہے وہ پھول موٹا ہوگا تو اس کے لیے جی ہم نے کیا کرنا ہے جتنی بھی بریق ٹہنیاں اگر ان کے اوپر برڈنگ ہو رہی ہے یا کلیاں بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی تھوڑا سا دل پہ پتہ رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے کر دینا ہے ان کا سیرہ پنچ اس طرح ان کو پنچنگ کرتے جانا ہے جتنی بھی آپ کی موز روز کے اوپر بریق والی ٹہنی ہے جہاں جہاں سے ہم اس کو پنچ کریں گے وہاں وہاں سے ٹہنی پیچھے والی موٹی ہونا شروع ہو جائے گی آگے جو ہے وہ نئی ٹہنی بننی شروع ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کے اوپر کتنی موٹی کلی آئی ہے اور کتنا زبردست اس کے اوپر پھول کا سائز بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سارا جو ہے ہم اس کے اوپر پنچنگ کرتے جائیں گے کافی سارے میرے پاس یہ پلانٹ ہیں پنچنگ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا لیکن آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ پنچ کر لینا ہے اور ہاں اس کے اوپر اس سیزن میں ملی بگ کا اٹیک ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہ چیک ضرور رکھنا ہے گلی میں شور ہو جاتا ہے جب بھی ویڈیو بنانے لگے پتہ نہیں گلی وال میں چیزیں سیل کرنے والے کو کوئی میرے ساتھ مقابلہ لگا ہوئے وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے گلی میں چیزیں سیل کرنی ہے اور میں کہتی ہوں نہیں پہلے میں نے ویڈیو بنانی ہے چلیں جی یہ تو تھا مزاک اب چلتے ہیں اپنے فرٹیلائزر کی طرف یہ دیکھئے یہ ہے وہ لیکوڈ فرٹیلائزر اب یہ میں نے بنایا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے تھوڑا تھوڑا یہ اپنے جتنے بھی آپ کے پاس پودے ہیں میرے پاس یہ جگ بھر کے رکھا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی شوشہ مارنی پڑتی ہے اس کو میں نے گلاس میں بھرا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ چنے کا پانی ہے ہم نے جو چنے ہمارے گھر میں پکتے ہیں میں نے وہ چنے بھی گوئے ہوئے تھے آج صبح کے اور اس کا جو پہلا پانی ہوتا ہے اس کو میں نے نکالا ہے اور بغیر کسی چیز میں مکس کیے اس کو ویسے ہی ڈال رہی ہو اگر آپ کا پانی وہ بچ جاتا ہے آپ لوگ اس کو بوتل میں سیف کر کے رکھ لیں بھر کے رکھ لیں تین سے چار دن کے بعد آپ اس کو دوبارہ دیں لیکن جب آپ اس کو دوبارہ دیں گے تو پھر آپ اس کو دوسرے پانی میں مکس کر کے دیں گے کبھی بھی اس کو ویسے نہیں ڈال دیں گے ابھی تازہ ہے تو ابھی آپ اس کو ویسے ڈال سکتے ہیں جتنے بھی منرلز ہیں ٹہنیاں باریک باریک ہیں کیڑے مکوڑے کا اٹیک ہے پھولوں کا سائز بھی چھوٹا آ رہا ہے تو آپ لوگ جو ہیں اس والا جو چنے کا پانی ہے دال کا پانی ہے یا چاول کا جو پہلا پانی ہے اگر فریش ہے تو ایسے ہی ڈالیں اور اگر آپ لوگوں نے رکھا ہوئے بوتل میں بھر کے کافی دن گزر گئے ہیں تو پھر آپ اس کو مکس کرنا نہیں بھولیے گا ورنہ سارے پلانٹس جل جائیں گے اور ان کے جو خوبصورت خوبصورت پتی ہیں وہ بلکل پراؤن ہو جائیں گی اورگینک ورک کرتا ہے اور اورگینک نقصان بھی دیتا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکیپ کیے بغیر تو تب جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے ورنہ پھر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہمارا یہ نقصان ہو گیا تو کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو ہے اپنی گلدو پہری کو پینچ کر لیں اور اس کے اوپر ہیوی پلومنگ لیں اور ٹہنیاں اس کی موٹی موٹی ہو جائیں گی تو پھر آپ لوگ اس کے اوپر پورا جو سیزن ہے نا وہ فلارنگ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں بوتل سے نیچے ابھی سے یہ آنے لگی اور جب اس کا سیزن اور روچ پہ ہوگا تو پھر یہ کہاں تک اس کی لمبائی ہوگی سب اورگینک کا کمال ہے جی دعا میں یاد رکھئے گا فرٹیلائزر بنائیے بنا بنائے آپ کے گھر میں مفت کی خات موجود ہے اس کو استعمال کیجئے بس استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے گوہ میں یاد رکھئے گا یاد دیجئے اللہ حافظ